موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خوف فلی سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو یہاں پہ ہے ناشتے کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں ماش کی دال کا پراتھا میں نے لاشٹ نائٹ ماش کی دال بنائی تھی تو اسی کی فیلنگ کر کے میں پراتھا بنا رہی ہوں آج کا دن کافی بیزی جانے والا تھا اور مجھے یہ تھا کہ میں ہیوی سا ناشتہ کارلوں تاکہ میں اپنے جو روٹین کے کام میں سارا دن کے جو میں نے آج سکیزول بنایا ہے اس حساب سے اس کو کمپلیٹ کر سکوں دال کا پراتھا چائے کے ساتھ بھی لوگ پسند کرتے ہیں اور دہی کے ساتھ بھی پسند کرتے ہیں میں تو اسے دہی کے ساتھ اجوائے کرنے لگی ہوں آپ کس چیز کے ساتھ پسند کرتے ہیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اچھا میں نے بنانے تھے کباب رمضان ختم ہو گیا تو کباب بھی میرے ختم ہو چکے تھے فریزر میں تو میں نے سوچا یہ کام بھی کر لیتی ہوں آج تو اس کے لیے میں نے لیا ہے دو کپ چنے کی دال اس کو میں نے رات کو ہی بھگو کے رکھ دیا تھا چونکہ یہ اچھی طرح سے بھیگی ہوئی ہے تو اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لے گی گلنے میں تو ساتھ میں میں نے چکن بولنس ایڈ کر دیا سکس ہنڈرڈ گرام میں نے چکن کا لیا ہے لیسن پانچ سے چھ جوہے ڈال دیئے اور ادھرک ون ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دیا اور ایک بڑے سائز کا پیاز جوہے نا وہ میں کاٹ کے ڈال دوں گی اچھا یہ نا میں سٹریٹ سٹائل کے کباب بنا رہی ہوں جیسے کہ بازار میں ملتے ہیں نا تو اس سٹائل کے بنا رہی ہوں ایک اور ریسپی میں آلڈری شیئر کر چکی ہے جو کہ رمضان کی پریپ میں میں نے بنائے تھے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں وہ نا کھانے وغیرہ پراتھے وغیرہ کے ساتھ کھانے کے لیے ہوتے ہیں اس کی تھوڑی ریسپی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اچھا نمک ڈال دیا میں نے میرچ ڈال دی اور تھوڑی سی میں نے کلر کے لیے ہلڈی ڈال دی چاہے تو اس کے ساتھ چیلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہ نا بزار والی جو ہیں وہ چیلی فلیکس ہی ڈالتے ہیں لیکن وہ صحت کے لیے بہت ہی نقصان دیا ہے تو اس لیے پھر میں نے وہ نہیں ڈالی یہ نا نائف میں نے ایسے شین سے آرڈر کی تھی تو اگر میرے شروع سے ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کی انبوکسنگ بھی میں نے کی تھی جب میرا پاسل آیا تھا تو یہ نا ایسے ہی بھول گئی میں ایسے ہی پڑی ہوئی تھی تو آج میں نے اس کو نکالا کیونکہ پاکستان جانے کے بعد نا مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ یہ بھی میرے پاس ہے میں نے دراز کھولا تو اس میں پڑی ہوئی تھی تو یہ نا کافی اچھی ہے اچھا کام کرتی ہے اور کافی شاد بھی ہے تو اس کے ساتھ گاجلے میں نے تھوڑی سی کٹ کر لی اور تھوڑا سا میں نے کیکمبر کٹ کر لی میں نا کچھ پکل وغیرہ بنا رہی تھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے دو پکل ہے جن کی ریسپی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور گرمیوں میں کھانے کے لیے یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ایونکہ دال کے ساتھ ہو یا رائس کے ساتھ آپ نا سیلڈ بنانے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے آپ اس کو نا بنا لیں تو بس آپ کا نا پھر بہت ایزی رہ جائے گا سیلڈ بنانا جو ہے یہاں پہ میں نے جو اس میں پانی ایڈ کیا تھا نا وہ ہلکا سا ڈرائے ہو گیا تھا دال بھی گل چکی تھی تو اس کو نا گرم گرم کو ہی اگر اس طرح سے ہلکا سا میشکہ لیے جائے نا تو یہ بہت جلدی ہو جاتی ہے تو ادروائز یہ نا جیسے ہی تھنڈی ہو جائے تو بہت زیادہ خوشک سی ہو جاتی ہے پھر اس کو نا وہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پیسنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے لیا ہے دو جار یہ شیشے کے اور اس کو نا میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے تو ابھی اس کے اندر نا میں کیررس اور ککمبر جو ہے نا وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں یہاں پہ میں ایک پین لیا ہے اور ون فورت کپ اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایپل سائیڈل وینیگر اور ساتھ ہی میں نے اسی سیم کونٹیٹی کا ہی یہ نارمل والا وینیگر جو ہے نا وائٹ والا وہ ڈال دیا ہے تو ٹی سپون اس میں شوگر ایڈ کی ہے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ کا ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ون کاف وارٹر تو اس کو نا ہم نے اتنا پکانا ہے کہ شوگر جو ہے نا وہ اس میں ڈیزولو ہو جائے اور ہلکے سے نا ببل آنے سٹارٹ ہو جائے ساتھ ساتھ یہ والا کام بھی میرا چل رہا تھا یہ نا کباب بنا کے فریزر میں رکھیں ہونا تو بڑے کنوینیٹ رہتے ہیں ناشتے میں آپ کا کوئی سپیشل سے آمنیٹ بغیرہ بنانے کا دل نہیں ہے تو بس نکالو اور اس کو نا فرائی کالو یا پراتھے کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں اور لاؤ وغیرہ بنایا ہو تو اس کے ساتھ بھی یہ چل جاتے ہیں تو میری تو فریز میں نا ہمیشہ یہ پڑے ہوتے ہیں بنا کر رکھے ہوتے ہیں اچھا وہ نا پانی جو ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس کا چولہ بند کر دیا ابھی اس کو میں نے گرم گرم کو نہیں اس کے اندر ڈالا ہے تو پھر اس کے اندر ڈالا ہے ابھی یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو تب اس کی میں لیڈ لگاؤں گی انورنا لیڈ لگا دینا تو اوپر اس کے پسینہ سا آ جائے گا تو وہ پھر صحیح نہیں رہے گا اس لئے میں نے اس کو اوپن ہی ایسے رکھ دیا دوسرے جار میں میں نے کٹ کی ہوئی یہ تھوڑی سی کیبج ہے وہ ڈال دیا اور ریڈ کلر کا پیاز ایڈ کر دیا ہے چاہے تو وائٹ والا بھی ڈال سکتے ہیں اور جسٹ ٹیسٹ کے لیے ایک دو میں نے نا مرچے اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کا اچھا نا ٹیسٹ آئے گا اس میں تو چاہے تو وائٹ والا پیاز لے لیں ایسے سیلنڈ میں نا وائٹ والا پیاز اچھا لگتا ہے لیمن جوس میں نے ڈال دیا اس میں ون فورت کپ اور سالٹ ایڈ کر دوں گے میں اس میں ون اینڈ ہاف ٹی سپون تو آبال میں اس کو خیر چک بھی سکتے ہیں کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے تو ابھی نا میں نے جسٹ سادہ والا پانی ہی اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ جو پیاز اور کیبیج ہے نا اس کے اندر کیونکہ اگر آپ چاہے تو لیمن وارٹر پانی کے اندر بھی اس کو پکا کے نا تو پھر بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو میں نے تو ویسے ایسے ہی ڈال لیا ہے اس کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے تو اس کو نا وہ جو دوسرا والا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا تو اس کی میں نے لیڈ لگا دی ہے ابھی اس کو بھی ایسے اوپن ہی میں رکھ دوں گی جب اس کی نا بھاب جو ایوپوریٹ ہو جائے گی تو پھر بعد میں اس کی بھی لیڈ لگا دوں گی یہ دیکھیں یہ جار جو ہے نا یہ ریڈی ہو چکے ہیں دو سے تین دن ہارڈلی لگیں گے اور یہ کھانے کے لیے ریڈی ہو جائے گا اچھا وہ نا ساری ویجٹیبلز جو تھی وہ کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی بچی ہوئی تھی تو ابھی میں نے ہلکا سا پیاز براؤن کیا ہے تو میں نے اس میں وہی والی کیبیج اور کیرٹ تھوڑا سا ایک آلو چھوٹا سا کاٹ کے ڈال دیا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا سبزی پلاؤ بنا لیتی ہو روحان بھی کھا لے گا اور میرا بھی تھوڑا لنچ ہو جائے گا تھوڑا سا بچا ہوا چکن کا سالن پڑا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا چار سے پانچ کا ٹائم تھا شام کا تو کافی سخت بھوک لگ رہی تھی کیونکہ کچن میں بھی میں تب آئی تھی جب گھر کا باقی صفائی وغیرہ کا کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ میں نے کر لیا تھا اچھا وہ نا تھوڑا سا بیٹر جو تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا تو ابھی میں نے نا یہ جس کے ساتھ لیسن ادرک پیستے ہیں نا اس کے ڈنڈے کے ساتھ میں نے اس کو نا اچھی طرح سے پیست دوں گی تاکہ اس میں نا کوئی گھٹلی بغیرہ نہ رہے اس کی چکن کی اور دال جو ہے نا وہ بھی اچھی طرح سے پیس جائے چاول بھی میرے ریڈی ہو چکے تھے اور الحمدللہ کھلے کھلے سے ہی بنے تھے ابھی میں نا اپنے پورشن کے حساب سے ہی رائش لے لوں گی کافی سارے اس میں آلڈری ویجٹیبلز بھی ہیں تو اس لیے سیالنڈ لینے کی تو ضرورت نہیں ہے یہ والا پیکل جو ہے نا وہ میں نے اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ رمضان پرپ کی ایک ویڈیو میں شیئر کی تھی تو یہ بھی ریڈی ہو چکا تھا تو یہ بھی بہت مزے کا تھا تو اس لیے میں نے نا ایک دو پیس اس کے لے لی ہیں تو ابھی اس کو میں رکھ دوں گی اچھا یہ والے جار جو ہے نا میں نے ریڈی کی ہیں آپ چاہے تو اس کو روم ٹمپریچر پر رکھ دیں نہیں تو فریج کے نا دور میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے ایسے کوٹ کے رکھ لیا تھا پیس لیا تھا جو مسالہ تھا اس کا کبابز کا ابھی اس میں میں نے ہینڈ فول کورینڈر لیڈ اور منٹ لیڈ جانا وہ ڈال دی ہیں تھوڑی سی نا مجھے کام لگ رہی تھی اس لیے میں نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دی ہے تو تھوڑا سا ڈال دوں گی اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ کیونکہ میں نے ساوت گرم مسالہ اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تھا اور کافی زیادہ تھکن ہو گئی تھی کیچر میں کام کرتے کرتے تو میں نے کہا تھوڑی نا چائے انچوائے کر لی جائے تو چائے جتنی دیرے میں بنتی ہے تو اس کو نا اسی طرح سے میں مکس آپ کر لوں گی تو چائے ریڈی ہو چکی تھی تو میں نے کہا یہ کام بھی نا اس کو کمپلیٹ کر کے ہی کچن سے نکلوں گی یہ والا کام جو نا بیٹھ کے تسلی سے کرنے والا ہوتا ہے لیکن مجھے یہ والے کام نا کھڑے ہو کے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اگر میں اس کو لے کے بیٹھوں نا تو پھر روحان اپنے ارزگیرد مجھے نا اپنے ارزگیرد لگا لیتا ہے اور کام جو نا وہ میرا تھوڑا اور بھڑ جاتا ہے میں نا چھوٹے والے لیڈ کے ساتھ اس کو لگا رہی تھی یہ میں نے ایک ٹیکنیک لگائی تھی تو وہ نا زیادہ ہی چھوٹے بن رہے تھے تو پھر اس لیے میں نے نا ایک بڑے سائز کا ڈھکن لے لیا اور اس کے ساتھ میں نے بنائے ہیں بزار میں بھی وہ لوگ ایسے ایک ایک کباب نہیں بناتے اسی طرح سے نا ایک سانچا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بناتے جاتے ہیں اسی لیے ان کے کباب جو ہے نا وہ ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں اور پرفریکٹلی جو ہے نا اس کی شیپ جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے تو خیر ساتھ ساتھ چائے بھی چال رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ کباب بھی بن رہے تھے اور اس ریسپی کو گر آپ فولو کریں گے نا تو ٹوینٹی ایٹ کباب آپ کے بن کے نا وہ ریڈی ہو جائیں گے اور اسے نا کافی دن نکل جاتے ہیں اس سے یہ کافی کنوینیٹ رہتا ہے یہ والا طریقہ جو ہے ایسے بنا کے نا کچھ نا کچھ تو یہ دیکھیں الحمدللہ اس کے درمیان میں نا میں نے ایسے لگا دی تھی یہ پلاسٹیک پیپر لگا دیا تھا وہ اس کے والا جو زیپر بیگ ہوتا ہے وہ تو بعد میں جب یہ فریزر میں جم جائیں گے نا تو اینی زیپر بیگ اس کو نکال کے تو اس کے اندر میں اس کو رکھ لوں گی تو الحمدللہ ریڈی ہیں یہ میں نے نا شام کے ٹائم ان کو فرائی کر لیا تھا جسٹ میں نے انڈا جو ہے نا اس کو بیٹ کی ہے تو اس کو نا فرائی کر لیا اور یہ اچھے مزیدار سے کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو ابھی میں اپنے کام سے فارغ ہو کے باہر آ گئی تھی رات کو نا کچھ شاپنگ کی تھی تو ان کو میں پھر انپیک کروں گی اور جو چیزیں جہاں جہاں رکھنے والی ہیں نا اس حساب سے ان کو سیٹ کر لوں گی تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد پھر کچھن میں جانا ہوگا کیونکہ ابھی میں نے ڈینر بھی ریڈی کرنا تھا آج کا وی لوگ پسند آیا ہوگا چینل پہ اگر نیو ہیں تو کنڈی سبسکرائب می چینل اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی پریزنس کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تینکیو فور ووچنگ تیل دا نیکس ٹائم اللہ حافظ تیک کیر بائی بائی موسیقی